السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف عفضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مایکروسافٹ ورڈ کے اندر کس طرح سے شیڈنگ اور بارڈرز کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہیں اوکی دوستو ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہوم ٹیپ کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ دونوں ٹولز آویلیبل ہیں جن پہ ہم نے آج بات کرنی ہے یہ جو دونوں ٹولز ہیں ان میں ہمارے پاس یہاں پہ یہ شیڈنگ ایریا والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ہے یہ بارڈر ایریا کے لیے ہم اس ٹولز استعمال کرتے ہیں تو بارڈرز کے لیے ہم جو ہمارے پاس یہ ٹیکس آویلیبل ہے ہم اس کے اوپر کہیں بھی بارڈرز لگا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے سیلٹ کر کے ہم اس کا بیگراؤنڈ کلرز جو ہے یا جسے ہم شیڈنگ کہتے ہیں وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اوکی دوستو ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ذرا شیڈنگ والا جو ٹول ہے ہم اس پہ دھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شیڈنگ والا ٹولز میں ہمارے پاس جو ہے کافی سارے کلرز اویلیبل ہیں اور یہ جو ہمارے پاس کلرز تھیم کلرز اویلیبل ہوتے ہیں سب سے اوپر جو ہمارے پاس آپشن ہے آپ اس کو جو ہے سیلٹ کرتے ہیں اپنے پورے پیراغراف کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو لائیو ڈیمو جو ہے وہ ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کلرز چینج کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ تھیم کلر تھیم کلر اس مرادی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک دیفال تھیم سیلٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ڈال کلر سیلٹ کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکس دیکھیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ لائٹ کلر میں چینج ہو جاتے ہیں اور جب آپ ایک جو ہے وہ لائٹ کلر سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اپوزٹ یہ ہے اس کے کنٹراسٹ میں جو ہے کسی کلر میں جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پیراگراف کے جو ہے وہ ٹیکس کلر جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ دوستوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کا ٹیکس کے بیگراؤنڈ پر کلر لگا ہوا ہے آپ نے اسے ختم کرنا ہوتا ہے مثال کی طور پر یہ ہے میں نے یہ کلر لگا دیا ہوا ہے اب آپ نے اس کلر کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پھر آپ جو ہے وہ یہاں پہ آپشن میں آکے یہ نو کلر کر دیں تو اس سے پھر کیا ہوگا ہے یہ سارے ایک سارا بیگراؤنڈ کلر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کپی کرتے ہیں کہیں سے ٹیکس سے ہے تو اس کے بیگراؤنڈ میں کچھ کلر لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں سے اس آپشن میں جا کے یہاں سے آپ جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے جو ہے اس کی جو ہمارے پاس آپشنز آئیں گی وہاں پہ جا کے آپ نو کلر پر سریکٹ کر دیں تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی یہ والے جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا مثال کے طور پر یہاں پہ آپ جا کے نو کلر کر دیں گے تو آپ کا یہ جو بیگراؤنڈ کلر لگا ہوتا ہے ٹیکس کے اوپر جب آپ اسے کاپی کرتے ہیں تو وہ کلر آپ کا پھر جا ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تھیم کلرز ہو گئی ہے ہمارے پاس کچھ سٹینڈرز کلر ہے اگر آپ ان سٹینڈر کلرز جو ہمارے پاس بیسک کلرز ہوتی ہیں ان سے ہی مل کے بنے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اس نے کچھ سٹینڈر کلرز جا ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی کلرز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر کلر کے آگے اس نے شیڈ دکھائے ہوتے ہیں کہ آپ ان کلرز کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیڈز اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کلر کوئی یہاں سے فرض کرنے مل نہیں رہا یا یہاں سے کوئی پسند نہیں ہے تو آپ پھر مور کلرز پہ جا کے جو ہے یہاں سے مزید کلرز جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو سٹینڈر کلرز ہیں وہ اس نے سارے یہاں پہ شو کروائے ہوئے ہیں آپ ان کے ڈیفرنٹ شیڈز جی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلرز کے جو ہے اور اس میں اس نے بتایا اور تک کہ کرن کلر آپ کا یہ والا ہے اور نیو کلر آپ کا یہ والا ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے کوئی سا کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کسٹم کلر جو ہے وہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں یہاں پہ بھی مارے پاس آوپشن ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا کلرز وغیرہ چینڈ کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آپ کلر کا یہاں پہ ایفیکٹ دکھا رہا ہوگا کلر کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا یہاں سے کلک کرتے ہوئے آپ کو ہی سا بھی اپنا کلر چینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرض کرنے جو ڈیزائنر لوگ ہوتے ہیں ان کو کلرز کے کوڈ بھی یاد ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں اور کلر موڈلز بھی ہمارے پاس چونکہ ڈیفرنٹ ہے جس طرح ہمارے پاس بیسیک کلر موڈل آر جی بھی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ورڈ کے اندر ایچ ایس 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 ایل آویلیبل ہے زیادہ تر آر جی بھی یوز کرتے ہیں یعنی آر جی بھی ریڈ گرین بلو جو ہے تو اگر آپ کے پاس کلر کورڈ جو ہے وہ سیو ہے تو آپ یہاں پہ کلر کورڈ دیکھے جو ہے تو اس کا کلر ڈیفائن کر سکتے ہیں مثال طور پر میں یہاں پہ zero دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ آپ کا سارا جو ہے یہ zero کرنے پہ black ہو جائے گا اور اگر میں یہاں پہ جو ہے two double five دیتا ہوں تو یہ آپ کا جو ہے وہ سارے کا سارا کلر جو ہے وہ پھر white کر دے گا اس طرح سے ہمارے پاس کلر codes ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے جو ہے کلر آپ نے جو ہے وہ select کر سکتے ہیں design کر سکتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ customize کر کے اپنے یہ text کے اندر جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اوکی دوستو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کلر کے جو ہے اپشن اب دوسری جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ بارڈرز کی ہے یہ بارڈرز جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر بھی ہمارے پاس کافی ساری اپشن آویلیبل ہیں یہ ہمارے پاس کافی سارے جو ہے وہ بارڈرز کے اپشن آویلیبل ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ یا پیراگراف آپ کو پتہ ڈیفالٹ جو ہے آپ کا پیراگراف سیلیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ملٹیبل پیراگراف کو جو ہے وہ بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہلے multiple paragraph کو select کرنا پڑے گا جو ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے جو ہیں وہ جا کے borders جو ہیں وہ آپ کے implement ہوں گے آپ کے paragraph کے اوپر جو ہے مثال کے دور پہ بھی چونکہ میں نے یہ paragraph جو select کیا ہوا ہے کیونکہ میرا cursor اس کے اوپر ہے تو automatically یہ پورا paragraph select ہے آپ اس کے bottom میں کوئی border لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے bottom border پہ آئیں گے تو آپ کو bottom میں border نظر آنا شروع جائے گا کوئی top border لگانا چاہ رہے ہیں left border لگانا چاہ رہے ہیں یا آپ all borders کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ outside border اور all border کا آپ کو effect seem نظر آ رہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہوتی کہ ہم نے paragraph ایک select کیا ہوا ہے اور ایک paragraph کے gain سے آپ all borders کریں یا outside borders کریں تو آپ کو اس طرح سے ہی سارا paragraph کے اندر کوئی خاص effect نظر نہیں آ رہا ہوگا ہاں اگر آپ multiple paragraph select کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کو implement کر کے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر جو ہے وہ outside border اور all border میں فرق پتا چل جائے گا inside border بھی آپ use کر سکتے ہیں انہی دو paragraph کے درمیان میں جو ہمارے پاس ہیں آپ ان کے درمیان صرف paragraph border جو ہے وہ use کر لیں آپ inside horizontal border جو ہے وہ use کر سکتے ہیں سے آپ as a line کے طور پہ بھی یعنی horizontal line کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے inside vertical border یہ دو paragraph جو اگر آپ نے double column میں show کی ہوئے ہیں جس طرح ہم نے اپنے جو ہے وہ ایک lecture میں discuss کیا تھا powerpoint کے جو ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ two column جو ہے pages بھی ہوتی ہیں اور ہم اپنے word کے اندر بھی اس کو discuss کریں گے تو وہاں پہ آپ درمیان میں inside vertical border جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں horizontal line جو ہے یہ بھی آپ add کر سکتے ہیں اپنے paragraph کے بعد جو ہے جہاں پہ آپ click کریں گے وہاں پہ آپ کی horizontal line جو ہے وہ آپ کی add ہو جائے گی سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ horizontal line یہاں سے add کیا کریں اکثر دوست جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے یہاں پہ فرض کر لیں میں نے اس کے بعد ایک line جو ہے وہ add کرنی ہے تو وہ کیا کریں گے وہ آپ کے insert میں جا کے select کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں پہ آکے آپ کی line draw کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے line select کریں گے اور پھر یہاں پہ آکے جو ہے وہ draw کرنا شروع کریں گے اس طرح سے جو ہے تو آپ اس طرح بھی line draw کر سکتی ہیں لیکن اس کا زیرہ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کر ایک simple line جو ہے وہ add کرنی ہے تو آپ cursor اپنا یہاں پہ لیں ہے اور اپنی یہاں borders میں آکے جو ہے یہاں پہ آکے آپ click کر دیں یہ ویسے ہم جو ہے وہ border جو ہے bottom border select two away آپ البتہ horizontal line پہ جو ہے وہ click کر دیں تو اس طرح سے کیا ہوگا آپ پہ ایک horizontal line جی ہے وہ آپ کی add ہو جائے گی یہاں پہ جائے یہاں میں نے آپ کو دوسری option بتائی ہے کہ آپ کیا کرنے سے جو ہے کہ آپ یہاں سے آ کے جی ہے وہ bottom border کر دیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی ایک line جی ہے horizontal line جی ہے وہ آپ کی add up ہو جائے گی یہاں پہ تو دوستو اس کے علاوہ جی ہے یہاں پہ ہم دو paragraph select کر لیتی ہیں اور دو paragraph select کر کے جی ہے جو میں ابھی یہ option option بتا رہا تھا کہ whole borders اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس option دوسری ہے آپ کی inside borders اس میں کیا فرق آتے ہیں اچھا یہ outside border اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اس طرح سے ہو جائے گا سارے text کے outside کے اوپر border آ جائے گا لیکن اگر ہم اسے change کرتے ہیں all borders میں تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک paragraph ہے اس کا border الگ ہو گیا ایک paragraph ہمارے پاس یہاں پہ جو کہ خالی چھوڑا ہوا ہے میں نے enter press کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہ رہا تو یہاں پہ symbol پہ ہم press کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ symbol سے ہمیں پتہ چاہ رہا کہ ہم نے یہاں پہ صرف enter press کیا ہوا ہے تو یہ آپ کا paragraph ہے ایک جو یہ اور ایک آپ کو یہ تیسرا paragraph ہے تو اس طرح سے یہ تین paragraph ہیں اور ان کے درمیان میں ہمارے پاس یہ دیکھیں درمیان میں borders آ گئے ہوئیں تو اس کا effect آپ کو ایک paragraph کے اوپر نظر نہیں آئے گا جب آپ all borders اور outside borders کو جب آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے multiple paragraph select کرنے تو پھر آپ کو اس کا effect جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو inside borders کو select کرنے کے لیے آپ کو پھر جو ہے borders پہ آکے inside borders پہ جب آپ click کریں گے تو دیکھیں آپ آپ کا صرف paragraph کے درمیان میں borders لگ گئے ہوئے ہیں باقی کہیں پہ یہ borders جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس طرح سے آپ inside borders کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ اس طرح کام کرنا ہے تو آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنے text کو select کر لیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ borders کا استعمال کر سکتے ہیں borders کی مزید بات جو ہے وہ ہم اپنی جو ہمارا tables کی بات کریں گے جب ہم جا کے table کس طرح سے draw کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کی مزید جو ہے وہ بات کریں گے امید ہے آپ کو آج کی جو میں نے چیزیں سمجھائی ہیں وہ سمجھ آگئی ہوں گی تو جاتے ہوئے ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا تو please میرے channel کو بھی subscribe کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے bell کے icon کو ضرور press کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification سب سے پہلے اور وقت پر آپ تک پہنچنے رہے ملتے ہیں اپنے next lecture کے اندر